قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی انداز دیکھئے فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بیجتے ہیں یا ایہا اللہزین آمنو اے ایمان والو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ تم بھی نبی پاک پر درود اور خوب خوب سلام بھیجو خوب خوب سلام بھیجو یہ جو درود و سلام ہے نا یہ نبی پاک کی نات بھی ہے یہ جو درود و سلام ہے نا یہ غزور کی صفت بھی ہے یہ جو درود و سلام ہے نا یہ امت کا اپنے نبی سے پیار بھی ہے یہ جو درود شریف ہے نا یہ بنیادی طور پر نبی پاک کا حق بھی ہے کہ امت اپنے نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے اللہ جب غزور پر درود بھیجتا ہے تو معنی ہے اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے درجات کی بلندی عطا کرتا ہے اور امت جب درود و سلام پڑتی ہے تو وہ رب کی بارگاہ میں حضور کی بلندی درجات کے لیے التجا کرتی نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑھنا سلام بھیجنا گویا اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے تذکرے کرنا گویا حضور کی صفتوں کا بیان کرنا اور ذرا انداز دیکھئے انداز دیکھئے کہ حضور فرماتے تو مجھ پر ایک بار درود پڑھ درود تو نے پڑھا ہے عرش کا مالک اتنا راضی ہوگا تیرے اوپر دس رحمتیں فرمائے گا رحمت تو ایک بھی کافی ہوتی ہے مالکی اور پوری داسی تو محبوب فرماتے ہیں اسی پر بس نہیں تیرے دس گناہ بھی معاف کر دے گا اور یہ جو اگلے لفظ ہیں ان کو ذرا گوھر سے سننا اللہ کی بارگاہ میں بندے کے دس درجے بلند ہو جاتے ہیں یہ بھی رب کا اپنے محبوب سے پیار ہے کہ درود حضور پہ پڑھیں تو رب کی بارگاہ میں دس درجے بلند ہو جاتے ہیں فرمائے تو ایک بار درود پڑھ اللہ تیرے اوپر دس کامل رحمتیں فرمائے گا تیرے دس گناہ معاف کرے گا تیرے دس درجے بلند کرے گا نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنا یہ تو مومن کا وقار ہے یہ تو مومن کا وظیفہ ہے اور جب آپ سمجھے نا کہ دیل بڑا پریشان ہے اور طبیعت میں تنگی ہے اور غصہ بڑا آ رہا ہے اور اپنے بھی اچھے نہیں لگ رہے پھر حضور پر درود و سلام پڑھیں یہ طبیعتوں کو تھنڈا کرے گا یہ پیار بڑھائے گا یہ آپ کی گفتگو کو میٹھا کر دے گا یہ آپ کی آنکھوں میں روشنی بڑھائے گا میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ محفلیں کچھ مجلسیں ایسی ہوں گی جن پر لوگوں کو نا خیامت کے دن پچتاوا ہوگا کیوں بیٹھے تھے اس محفل میں کیوں گئے پچتاوا ہوگا سننے ابودعو شریف کے لفظیں ہیں سننے ترمیزی میں ہیں لوگوں کو پچتاوا ہوگا یا رسول اللہ کونسی مجلسیں تو حضور فرمانے لگے وہ مجلسیں جن میں لوگ بیٹھیں نہ اللہ کا ذکر کریں نہ مجھ پر درود و سلام پڑھیں پچتائیں گے پچتائیں گے کہ کیوں ایسی جگہ بیٹھیں نہ جہاں ذکر ہوا نہ نبی پاک پر درود و سلام پڑھا گیا جب بندہ مومن نبی کریم علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم مجھ پر درود و سلام پڑھتے ہو اور مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہو تو ہر دن ہی بڑا خیر والا ہے پر جمع والے دن ذرا کسرت سے پڑھا کرو اس لیے کہ جمع والے دن تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اللہ کرے ان لفظوں کی ہمیں سمجھ آئے تمہارا درود مجھ پر یعنی فرشتے گلدستہ بنا کے لے جاتے ہیں وہ چن چن کے نا درود و سلام کے گجرے تو گلدستہ بنا کے پیش کرتے ہیں تو صحابہ نے ارز کیا یہ عبودہ شریف کے لفظ ہیں ارز کی حضور وصال کے بعد بھی بڑے سیانے تھے بڑے اکلمان تھے بڑے دانشور تھے ہماری بڑی بنا گئے حضور وصال کے بعد بھی تو معبو فرمان لگے اللہ نے حرام کر دیا زمین پر وہ نبیوں کے جسموں کو کھاتی نہیں اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہے انہیں رزق دیا جاتا ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے میں فرمایا اس وقت بھی جب میں دنیا سے پردہ کروں گا پھر بھی تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا اس کا معنی یہ کہ اس وقت بھی پیش کیا جائے گا جب بندہ مومن نبی کریم علیہ السلام پر درود پڑتا ہے تب تو کمال ہے اگر وہ درود لکھے اگر وہ لکھے تو میرے معبوب کریم نے فرمایا کنزل مال میں ہے فرمایا جس نے کسی کتاب میں مجھ پر درود لکھا جب تک وہ درود لکھا رہے گا فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے اس لیے یہ جو لوگ خالی سواد لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں یا نہیں لکھنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام کا نام لکھے تو پورا درود و سلام لیں پورا صل اللہ علیہ وسلم